آج ہم انشاءاللہ سٹڈی کریں گے قدی شگر اس کا مکمل علاج کیا ہے اس کی دوا کیا ہے اس کی غذا کیا ہے اور اس کی خاص خورا کیا ہے انشاءاللہ میں ہوں حکی محمد صدیق گوجر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدوا میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے دراصل یہ شگر حقیقی نہیں ہے اس میں موقع ذا کا کروا ہوتا ہے سر پہ وزن آتا ہے پنڈی لباری ہوتی ہیں یہ قدی حادمی کے خرابی جسے میں سوز جگر و گردہ و عما ہوتی ہے پتہ و لبلوہ دونوں متصر ہوتے ہیں شگر کو سمجھنے کے لیے پورا نظام انحظام پر غور کرنا چاہیے سفرا کی زیادتی ہوتی ہے یعنی بائل کی مقدار بڑی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبھی مریض کو جرکان بھی ہو جاتا ہے جورن کی رنگت زرد ہوتی ہے مریض چکر آنے کی شکایت بھی کرتا ہے یورن جلن کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے گلے میں خراش آتی ہے پیٹ میں مڑوڑ آتا ہے اگر مرض پرانا ہو جائے تو دل میں تحلیل بھی آ سکتی ہے دل بڑا ہوا بتاتے ہیں یہ سب غدی اضافتی گرم خوشک چار نمبر تحریکی علامات ہیں غدی اصابی تحریک یعنی گرم تر پانچ نمبر اصابی غدی تر گرم چھے نمبر رکھیں غزہ غزہی چار سے دیکھ سکتے ہیں یہ خاص بات ہے کہ غزہ کا خاص دیان رکھا جائے غدی اصابی گرم تر ہونی چاہیے اور اصابی غدی تر گرم تب ہی جا کے شگر ٹھیک ہوگی اگر آپ پیاز، ٹوماٹر، سبز مرچ، میتھی، باتھو ساگ، بالک وغیرہ کا استعمال کرتے رہے تو یہ قطن فرق نہیں پڑے گا اس شگر میں کریلے خاص طور پر نقصان دے ہیں عموماً شگر کے لیے کریلے بتایا جاتے ہیں جب یہ غدی شگر والے یعنی گرم مزاج والے جب یہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں سخت نقصان ہوتا ہے خاص طور پر میتھی، باتھو ساگ، بالک وغیرہ، پیاز، ٹوماٹر، سبز مرچ یہ سب نقصان دے ہیں کیونکہ ان میں حرارت بڑی ہوئی ہوتی ہے جگر میں سکیڑ ہوتا ہے اور دل میں تہلیل آتی ہے یہ خاص علامات ہیں جو ازلاتی شگر کے نسکچات ہیں وہ غدی کو نہیں لگتے اور غدی والے اصابی کو نہیں لگتے اسی طرح تین شگر ہیں اصابی، ازلاتی، غدی تینوں کے شگروں کے علید علیدہ نسخجات ہیں ان کی اگزائی لاتا ہے ان کی دوائی لاتا ہے جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں اور آگے ہم اس کا دلیہ بیان کریں گے غدی شگر کے لیے دلیہ یہ بہت اہم ہے یہ بہت سے مریض شفایاب ہوئے ہیں اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو اس سے شفا دی ہے گوشت بکری میں دلیہ پکا لیں گوشت بکری کا ہی ہونا چاہیے خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ بکرے کا مزاج الگ ہے وہ چار نمبر ہے غدی ازلاتی ہے گرم ہے گرم خوشک ہے بکری گرم تر ہے دونوں میں بہت فرق ہے یعنی بکرا اگر زیادہ مقدار میں کوئی کھالے گرم مزاج والا تو اسے جرکان ہو سکتا ہے اگر بکری کا شوربہ پتلاسہ بنا کر دے دیں تو جرکان دور ہو جاتا ہے اس سے آپ میری بات سمجھ جائیں کہ غدی اصابی اور غدی ازلاتی یعنی کہ چار اور پانچ میں تحریک میں کیا فرق ہے یعنی کہ کیمیائی ایک کیمیائی ہے ایک مشینی ہے کیمیائی وہ تحریک جس میں مادے جسم میں جمع ہوتے ہیں جیسے جرکان جسم میں جمع ہوتا ہے سفراوی مادہ جمع ہوتا ہے تو جرکان ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جب یہ اخراج پائے تو اس کا علاج ہے یہ خاص بات ہے اسی نکتہ نظر سے اسی قانون کے تحت یہ دلیہ لکھا کیا ہے تو انشاءاللہ فائدہ اٹھیں دلیہ ہمیں کوشت بکری ہونا چاہیے دلیہ گندم کا ہونا چاہیے مسالہ نمک کالی مرچ ادرک زیرہ سفید دنیا چھوٹی لچی بڑی لچی بادام ڈال کر پکا لیں سونف بھی ڈال سکتے ہیں یہ اپنی برزی ہے گی زتون یا بنولا آئل ہونا چاہیے یا دیسی گی مکھن میں بھی پکا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسے سر سونکا ہوئے جب ککنگ آئل دوسرا ہے وہ استعمال نہ کیا جائے پر نہ فائدہ نہ ہوگا خود دی شگر آج ہم اس کا نسخہ بیان کر رہے ہیں مدبر صدف پلس مدبر بیزہ مرو ہم بزن دونوں لے لیں مدبر اچھی طرح ہونے چاہیے مقدار خوراک ڈیڑھ گرام صبح ڈپہر شام تین ٹائم لے سکتے ہیں عمر کا خیال رکھا جائے چھوٹوں کے لئے دوا بہت کم ہے یعنی ایک بڑا چار سے ایک بڑا پانچ دیں چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے و السلام شکریہ موسیقی